بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ ہمیں ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم جلدی سے پریگنسی جو ہے اس کو کنفرم کریں اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے کہ آپ کی جو پریگنسی ہے وہ کنفرم ہو جائے گی سب سے پہلے طریقہ جو کومن بھی ہے آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ یورن کا پریگنسی ٹیسٹ ہے اور یہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہ بھی کر سکتی ہیں آپ کسی بھی فارمسی سے ایک سٹک لے آئیں جو کہ پریگنسی ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اور آپ اس کے پر انسٹرکشن پڑھیں اور گھر پہ چیک کر لیں یا آپ اپنے ڈاکٹر کی کلینک پر جائیں وہاں پر بھی آپ کا یہ ٹیسٹ بہ آسانی ہو جاتا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کو فوراں مل جائے گا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی فردلیزیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ایمبریو ہے وہ جب یوٹرین بول کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ایک ہارمون بننا شروع ہوتا ہے جس کو ہم ایچ سی جی یا ہیومن کوریانک گونیڈوڈروفین کہتے ہیں یہ ہارمون جو ہے جب آپ کے یورن کے اندر سکریٹ ہوتا ہے آپ کے بلڈ میں بھی جاتا ہے تو یہ پریگننسی جو ہے وہ ہم سٹک سے بھی چیک کر سکتے ہیں جو سٹک ہے وہ اس ہارمون کو چیک کرے گی آپ نے یہ انسٹرکشنز جو سٹک کے اوپر لکھی ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہے کیونکہ کچھ سٹک جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یورن کو کلیٹ کر کے کچھ دیر ڈبونا ہے اور دو منٹ کے بعد یا تین منٹ کے بعد یا پانچ منٹ کے بعد یہ ڈبین کرتا ہے کہ آپ نے کونسیسٹ ایک یوز کی ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ اکثر دو برائٹ لائنز میں آپ کو نظر آتا ہے اور اگر آپ نے کنفرم کرنا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہ جو ٹیسٹ ہے وہ پیریڈ میں سونے کے ایک دن بعد کرنا ہے آج کل مارکٹ میں کچھ کٹس اویلیبل ہیں جو کہ پیریڈ آنے کے پہلے بھی آپ کی پریگننسی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں تو آپ نے اگر فرض کریں آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آتا ہے آپ نے اس کو جو ہے تقریباً ایک ہفتے کے اندر دوبارہ چیک کرنا ہے اور آپ اپنی ڈاکٹر جو ہے ان سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو اگلا طریقہ ہے اگر آپ اس سے بھی پہلے پریگننسی جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلڈ کے اندر یہی ہورمون یعنی ایسی جی کو ڈیٹیکٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا بلڈ دینا پڑے گا اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پریگننسی کو جلدی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو یورن کی طرح اتنی جلدی ریزلٹ نہیں دیتا جیسے کہ یورن کے اندر فوراً آپ کو پانچ منٹ میں ہی ریزلٹ کا پتہ چل جاتا ہے یہ جو بلڈ کا ٹیسٹ ہے یہ آپ فرٹلیزیشن کے بعد تقریباً 6 سے 8 دن کے اندر آپ پریگننسی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ایسی جی کا لیول ہے وہ ہر 48 سے 72 آرز کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہو تو آپ ایک دو دن کے بعد اس کو دوبارہ ریپیٹ کروا سکتے ہیں اگر یہ لیولز بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پریگننسی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اگر اس ٹیسٹ میں لیولز بہت زیادہ جو ہے اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی جی کے جبکہ پریگننسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس صورت میں آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو ٹوین پریگننسی بھی ہو سکتی ہے آپ کو مولر پریگننسی بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر دوسری سائٹ پر دیکھا جائے تو کئی دفعہ اس کے لیولز کم ہوتے ہیں اور پریگننسی کی دوریشن زیادہ ہوتی ہے اس صورت میں بھی ڈاکٹر سے مشورہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایکٹوپک پریگننسی بھی ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے بلائٹڈ اووم بھی ہو سکتا ہے جس میں فیٹس جو ہے وہ نہیں گروہ کرتا اس لیے یہ ٹیسٹ کو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کریں تاکہ وہ اس کو کلینکلی کو ریلیٹ کر سکے تیسرا جو سب سے اہم طریقہ ہے جس سے کہ پریگننسی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے وہ تھوڑا سا لیٹ آپ کو ڈیٹیکٹ کرے گا یعنی تقریباً چھ ہفتے کے بعد اور وہ ہے الٹرساؤنڈ کا طریقہ اس میں جو ڈاکٹر ہے آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس نے جس نیشنل سیک جو ہے وہ دیکھا ہے یا فیٹل پول اس کو نظر آیا ہے یا یوک سیک اس کو نظر آیا ہے تو اس طریقے سے فلی کنفرمیشن ہو سکتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو پریگننسی کنفرم کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے آپ اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا گیال رکھیے گا اللہ حافظ